بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آدات مبارکہ جنہیں آج سائنس بھی ثابت کر چکی ہے صبح جلدی اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے بلکہ ایسی کوئی ربایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور ایک گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے آج سائنسی تحقیقی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے چوبیس گھنٹوں میں یہ وہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے جو کہ آپ کی صحت بند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے آنکھوں کا مساہ صبحانین سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساہ فرمایا کرتے تھے بوڈی کا پورا نظام گیارہ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے نین سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم وحال ہونے میں گیارہ سے بارہ منٹ لیتا ہے اگر آپ آنکھوں کا مساہ کرتے ہیں تو یہ سسٹم دس سے پندرہ سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے جس کو پڑھنے میں تقریباً ایک منٹ سرف ہوتا تھا ایک منٹ سرف ہوتا ہے آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے جسے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلیٹ کے لیے ایک پل بنتا ہے اس طرح اس پل کے ذریعے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلیٹ کی سپلائے بحال ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمارے تمام طرح آساب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے اگر کوئی شخص صبح پیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے کہ جبکہ ابھی بلیٹ میں بلیٹ کی سپلائے بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں بلیٹ ہیمبرج ہو سکتا ہے یا وہ بلیٹ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوچ ہونا یعنی فالج بھی شامل ہے جبکہ اگر وہ صرف ایک منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلیٹ کی سپلائے بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور اس ایک حدیث مبارکہ میں سائنس کو بیان کر دیا گیا ہے جو آج صدیوں بعد ثابت ہوئی اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے کیلولہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداد مبارکہ تھی کہ دوپہر کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے بیس سے پچیس منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً سکسٹی ایٹ پرسنٹ افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا میدہ تھوڑی مقرر تھوڑی مختار میں الکوحل پیدا کرتا ہے ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمارکی سے کیفیت تاریح ہو سکتی ہے یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں اگر ہم کچھ دے لیٹ جائیں تو الکوحل سے پیدا ہونے والے خمارکا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ بوڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال ہوگا اور اگر ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کا مسائل کا خدشہ رہتا ہے چونکہ یہ بات آج تحقیق سے ثابت شدہ ہے اس لیے دنیا بھر کے مبالک میں میں بیشتر ایک سے دو یا تین بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولا کر سکے یورپ اسی پر عمل کر کے اچھی صحت کے ساتھ جی رہے ہیں کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانہ کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے مختلف پھلوں میں 90% تک پانی کے مقدار ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکے کھانہ کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے اس لئے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں اس لئے ان کو کھانے سے پہلے جسم اور خاص طور پر میدہ اور آنٹوں کو توانائی ملتی ہے کیونکہ کھانے کو حضم کرنے بھی میدہ اور آنٹوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے فروٹ میں موجودہ غزائیت سے خالی میدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے غزہ کے بعد پانی نہ پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئیں ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ آپ کو مان بھی نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جل سو جایا کرتے تھے عموماً آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء کے فوراں بات سو جاتے تھے یعنی رات جل سونا اور صبح جل اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کامل تھا ہماری بائیولوجکل ووچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے جب یہ باہر اندھیرہ دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے جسم کو دیزی کے لیے یہ دیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے نوٹ کیجئے کہ نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیاں ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجکل ووچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے اگر کئی زخم آ گیا ہے وہ اس کو رپیئر کرے گا اگر جگر یا کسی اور آزا میں کچھ مشکل ہے تو اس کام پر کام کرے گا بلکہ سونے کی بانت سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے اور جگر کے مریض ہیں ان کے لئے یہ رائے بھی ہے کہ جہاں وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں وہ اپنی جگہ وہ اپنی جگہ لیکن اپنے نیم کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجئے اور پھر اس کے سمراد دیکھئے مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے اور خصوصاً دن میں پانچ دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا احتمام فرماتے تھے اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاصلی سے پہلے غرص موقع بھی موقع مسواک کا احتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ضررات ضرور رہ جاتے ہیں کھانے کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور رہ جاتے ہیں اور کھانے کے ایک گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات دو گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بعد سونے سے پہلے بعد مسواک کا احتمام کیا جائے مانعہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن چکتی ہے آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت مو ساف کے لیے کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے جو ان میں ترہا ترہا کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے آج کی موڈرن سائنس ہی ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو مسواک زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر تھنڈے مزاج پر سکون رہتے ہیں جس شخص کو زیادہ غصہ ہو غصہ آتا ہو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو طبیعت میں بے چینی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے دو تین باہی میں وہ اس کے حیرانکن موجزات اثرات دیکھے گا ناظرین کو امید کرتی ہوں آپ کا اچھکے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا رابر میں دیئے گئے بیل پٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں جزاک اللہ